تلنگانہ کے شہر ورنگل میں دارالعلوم غریب نواز کے زیر احتمام جلسہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان خصوصی کے طور پر صوفی اسکولر حضرت مولانا سید حاشمی میاں کی چوچا شریف یوپی نے شرکت کرتے ہوئے رقہ تنگیز خطاب کیا وہی اس موقع پر حضرت مفتی نظام الدین مزباہی حضرت سید عادل رضا مفتی شریف الدین سخافی مفتی آصف بیک مولانا جعفر العابدین مولانا مختوم مہیددین مفتی مولانا فسیددین نظامی نے بھی خطاب کرتے ہوئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی اس جلسے میں حضاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی میں بڑا پریشان تھا کشمیر سے کنڈیا کماری تک اس دیش کو شانتی کی ضرورت ہے سدبھاؤ کی ضرورت ہے بھائیچارے کی ضرورت ہے ایک راستی ایکتا کی ضرورت ہے یہ سعودی مارکہ نجدی ایمپورٹیڈ وہابی پروڈکٹ ہے یہ ہمارے بھارت کی شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں کتنی ایک درجن سے زیادہ تو انہوں نے آتنگوادی سنگٹھن بنایا تم سنی مسلمانوں تمہیں خواجہ غریب نواز غوثِ حادم محبوبِ الٰہی مقدومِ سمنانی اللہ کے ولیوں نے علماءِ ربانین نے تم کو آدمی بنایا ہے تم پیغامِ امن ہے آپ کا پیغمبر کیا نام ہے پروفیٹ آف پیس آپ کا ریلیجن کیا ہے ریلیجن آف پیس آپ کا کعبہ کیا ہے ہاؤس آف پیس آپ کی جنت پیرنائیز آف پیس اور آپ ملکہ کو کیا کہتا ہے آت سلام علیکم پیس آف آنیو دیش دروہیوں سے نپٹنا ڈرنا نہیں اسی زمین کا نکلا ہوا آناچ کھاتے ہیں اسی زمین میں دو گز لے کے رہیں گے تو اس زمین کو ہمیں بچانا ہے اشانتی سے کٹرٹا کٹرپنتھیوں سے ٹیررس اور آتنکوادیوں سے ہم پریسان یا اللہ غریب نماز کے ہاں گئے چوم لیا تو آفات آگئی کعبے کو رحم آیا ہاشمی گھبر آمد بھارت میں جو غیر اللہ کو چومنے سے انکار کرے میرے پاس بھیج بھیج میرے پاس باندھ کے آوے احرام میں ہر شروع نہیں ہونے دوں گا جب تک کالا کالا پتھر چومیں نہ سبحان اللہ حجر اولا سواد حجر مانے پتھر حجر مانے کالا سب سے زیادہ کالا پتھر پہلے کالا پتھر چوم انڈیا میں سفید سفید نہیں چومتا تھا چل کالا کالا چوم وہ بولا جنتی حجر ہے اس لئے چومان جنتی حجر ہے سنی بولا کیا ہو گیا تیری خوپڑی کو جنتی حجر چومتا ہے جنتی بسر نہیں چومتا سبحان اللہ پھر بولا نبی نے چوما ہے اس لئے چومتا ہوں بی بین چانل کے ویورز کے لئے ایک اہم اطلاع اب بی بین چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بین چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بین چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بین چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لئے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے چانل کی ہماری پوری ٹیل لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں